اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے small s small s سے بننے والی چیزوں کے نام اور small s کو لکھنے کا طریقہ سب سے پہلے آپ اپنی سکرین پر دیکھیں یہ ہے small s small s s چلیں اب ہم s سے بننے والی چیزوں کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے اس طرف آئیے یہ بتائیے یہ کیا ہے small s اور یہ بتائیے یہ کیا ہے sun sun یعنی سورج s sun sun یعنی سورج s sun 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 یعنی سورج چلیں اب ہم اگلی تصویر کی طرف چلتے ہیں اپنی سکرین کی طرف دیکھیں یہ بتائیے یہ کیا ہے small s اور یہ بتائیں یہ کیا ہے sop sop یعنی سابن s sop sop یعنی سابن s sop sop یعنی سابن اب ہم small s کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں میں آپ کو لکھنے کا طریقہ بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا پچھلا دہرہ لیتے ہیں سب سے پہلے اس طرف آئیں اور بتائیے یہ کیا ہے small s اب ان تصویر کی طرف آئیے اور بتائیے یہ کیا ہے sun sun یعنی سورج اور اور اگلی تصویر کی طرف آئیں یہ کیا ہے sop sop یعنی سابن چلیں اب میں آپ کو small s لکھنے کا طریقہ بتاتی ہوں سب سے پہلے نیچے دی ہوئی چار لائنس کی طرف دیکھیں small s کو ہم درمیان کی دو لائنس پر لکھتے ہیں جہاں بے میں نکتہ لگا رہی ہوں آپ اس طرف دیکھیں ان دو لائنس پر ہم small s کو لکھتے ہیں چلیں اب میں آپ کو small s لکھنے کا طریقہ بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ نے اس لائنس سے یہ جو blue color کی یا نیدی لائن ہے جہاں بے میں نے پہلا نکتہ لگایا ہم یہاں سے شروع کریں گے پہلے آپ نے ایک سیدھا چھوٹا دائرہ بنانا ہے اور پھر ایک الٹا دائرہ بنانا ہے اور یہ بن جائے گا ہمارا small s لیکن ہم نے جو سیدھا اور الٹا دائرہ بنانا ہے وہ ان دو لائنس کے یا ان دو لکیروں کے درمیان میں ہی بنائیں گے چلیں ایک بار پھر سے کوشش کرتے ہیں یہاں سے شروع کریں گے آپ پہلے ایک چھوٹا دائرہ سیدھا اور پھر اتنا ہی چھوٹا الٹا دائرہ اور یہ ہو جائے گا ہمارا small s ایک سیدھا چھوٹا دائرہ اور پھر ایک الٹا دائرہ پہلے سیدھا آدھا دائرہ اور پھر الٹا آدھا دائرہ اور یہ ہو جائے گا small s اور آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ small s درمیان کی ہی دو لائنس پر ہو پھر سے لکھتے ہیں پہلے ہم ایک آدھا دائرہ بنائیں گے جو سیدھا ہوگا پھر آدھا دائرہ بنائیں گے جو الٹا ہوگا اور یہ بن جائے گا small s پھر سے لکھتے ہیں سیدھا آدھا دائرہ اور الٹا آدھا دائرہ اور یہ ہے s اور آپ نے کس بات کا خیال رکھنا ہے کہ small s درمیان کی دو لائنس سے باہر نہ نکلے نہیں تو وہ غلط ہو جائے گا پھر سے دیکھتے ہیں small s کو کیسے لکھیں گے پہلے ایک سیدھا آدھا دائرہ اور پھر ایک الٹا آدھا دائرہ اور یہ ہو جائے گا small s پہلے ایک سیدھا آدھا دائرہ پھر الٹا آدھا دائرہ آپ نے اپنی پینسل کو اٹھائے بغیر یہ دو دائرے بنانے ہیں پہلے سیدھا آدھا دائرہ اور پھر الٹا آدھا دائرہ اور یہ کیا ہے small s جو درمیان کی دو لائنز پر لکھیں گے چلیں ہم تھوڑا سا پھر دہرا لیتے ہیں اس کو سمال ایس لکھنے کا کیا طریقہ ہے درمیان کی دو لائنز پر یہاں دیکھے جہاں میں نکتے لگا رہی ہوں ان دو لائنز پر ہم سمال ایس کو لکھتے ہیں اور سمال ایس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے پہلے ایک سیدھا آدھا دائرہ بنائیں گے اور پھر الٹا آدھا دائرہ اور آپ نے پینسل کو اٹھائے بغیر درمیان کی دو لائنز پر یہ دائرے بنانے ہیں اور یہ کیا بن جائے گا سمال ایس اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ سمال ایس آپ اچھے سے لکھ سکیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی کاپیز پر بھی لکھنے کی کوشش کریں اپنی سکرینز کے جانب دیکھئے اب میں آپ کا چھوٹا سا ٹیسٹ لوں گی اپنے سامنے سکرینز پر آپ کو جو تصاویر نظر آ رہی ہیں یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور آپ ان سب چیزوں کو جانتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں گے سب سے پہلے اس طرف آئیں اور بتائیے یہ کیا ہے بالکل ٹھیک یہ ہے سمال ایس سمال ایس سمال ایس کے نیچے دی ہوئی لائنز کی طرف دیکھیں اور مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ہم کون سی لائنز پر سمال ایس کو لکھتے ہیں بالکل ٹھیک درمیان کی دو لائنز پر ہم سمال ایس کو لکھتے ہیں جہاں پہ میں نکتے لگا رہی ہوں ان دو لائنز پر اب آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ ہم سمال ایس کو لکھتے کیسے ہیں بالکل ٹھیک یہاں سے ہم شروع کریں گے پہلے ایک سیدھا آدھا دائرہ لگائیں گے اور پھر الٹا آدھا دائرہ بنائیں گے اور یہ بن جائے گا سمال ایس چلیں ایک بار پھر سے ہم لکھتے ہیں سمال ایس کو پہلے ایک سیدھا آدھا دائرہ بنائیں گے اور پھر ایک الٹا آدھا دائرہ بنائیں گے اور یہ ہو جائے گا سمال ایس بالکل ٹھیک چلیں اب ان تصاویر کی جانب آئیے سب سے پہلی تصویر کو دیکھیں یہ کیا ہے بلکل ٹھیک سن سن یعنی سورج ایس سن سن یعنی سورج ایس سن سن یعنی سورج چلیں اب اگلی تصویر کی طرف آئیں اور بتائیے یہ کیا ہے بلکل ٹھیک سوپ سوپ یعنی سابن ایس سوپ سوپ یعنی سابن ایس سوپ سوپ یعنی سابن اس ویڈیو میں آپ نے کیا سیکھا سمال ایس سمال ایس کو لکھنے کا طریقہ اور سمال ایس سے بننے والی چیزوں کے نام اگر اب آپ چاہتے ہیں کہ سمال ایس اور اس سے بننے والی چیزوں کی پہچان آپ کو اچھے سے ہو جائے تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور ساتھ ساتھ اپنی کاپیز میں بھی لکھنے کی کوشش کریں تاکہ اس کی پہچان کے ساتھ ساتھ آپ اچھے سے سمال ایس کو لکھنا بھی سیکھ سکیں ساتھ اپنی کپیزوں کے پہنے والی چیزوں کے پہنے والی چیزوں کے پہنے والی چیزوں کا پہست کریں